بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زمیر ناظرین بغز عمران میں کچھ صحافی جو پچھلے کئی دنوں سے ایک پوری کمپین لانچ کر رہے تھے عمران خان کے خلاف اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے جوٹی خبریں پھیلا کر کہ عمران خان اس ملک کے لیے سیکورٹی رسک بن چکی ہے ملک تباہ ہو رہا ہے اور عمران خان سے یہ حکومت نہیں چل رہی لیکن ان صحافیوں کی تداد میں اب دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ جو بغز ہے یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے لیکن اب یہ جو صحافی ہیں یہ جو کمپنی ہیں یہ آگے چلیں گے نہیں چلیں گے لیکن عمران خان ان تمام صحافیوں کو مات دے کر وہ جو عوام کا جو مشن اور جذبہ لے کر رہے تھے عوام کی خدمت کے لیے ریاست مدینہ کا جو مشن لے کر رہے تھے اس کے لیے وہ دن رات جو کوشش کر رہے تھے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ اب عوام تک بھی پہنچانا انہوں نے شروع کر دی ہیں جس کے جس کے آگے ہم آگے جا کر بھی بات کریں گے تو اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکیشن کریں گے کہ وہ جو کمپنی ہیں ان نام نیاز وظیفہ اور صحافیوں کی اس کا مستقبل کیا ہوگا تو ان تمام تر ایشوز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی ہیں مغیس علی سار آپ کو بہت بہت شکریہ وقت دینے کا مغیس صاحب آج سلیم صحافی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چل سکتی اور اس میں انہوں نے عمران خان کے خلاف وہ پورا ا ایک سینریو کریٹ کرنے کی کوشی کی ہے کہ عمران خان آہ ایک نکام ہوئے ہیں اور جو عمران خان کو بڑی دھوم دھام سے لے کر رہے تھے تو اب وہ وہ خود بھی پریشان ہے کہ عمران خان کو اب ان کو کیا کیا جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کمپنی ہے عمران خان کو انہوں نے بیس بنا کر کہا ہے کہ یہ کمپنی اب نہیں چل سکتی تو آپ اس پر کیا تھیں گے بہت شکریہ زمیر بھائی آپ کا زمیر بھائی پہلی بات یہ ہے کہ صرف ایک کالم کے بات نہیں ہے یہ جو پورا سینریو ہے یہ پورے ڈیڑھ ماں سے چل رہا ہے جب سے عمران خان کے گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ واقعی کمپنی نہیں چل سکتی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل رمان لانچ ہوئے وہ ایک ان کا جو معاملہ تھا وہ سارا ختم ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ آٹا بوران اور یہ چینی بوران مافیا سارا کچھ لے کے آت جاتے بات اب پہنچ گیا ہے کمپنی کی لیکن یہ جو یہ کالم لکھا گیا سلیم صاحب نے میں نے بھی پڑھا ہے اس سے کا جو ریفرنس دیا ہے وہ دیا انہیں سہیل وڑیس صاحب کا ریفرنس جو پہلے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے بزدار کا نام لیا تھا وزیر اللہ کے پی محمود خان کا لیا تھا انہوں نے انٹریکپلی عمران خان کو بھی کہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چل سکتی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام تربورانوں کے باوجود عمران خان کے کمپنی چل رہی ہے مسئ صرف یہاں یہ آ رہا ہے کہ ان کی کمپنی کونسی ہے ان کی کمپنی وہ ہے کرپشن ان کو کرپشن سے پیسہ ملتا رہے ان کے گھر والے ان کے جو خاندان ہیں ان کو نوکریں ملتی رہیں ان کی بلے بلے ہو پرائم نیسٹر ہاؤس میں آنا جانا ہو ان کو فورن گریزٹ کروائے جائیں خوابے لگے ہو جہاں پہ میاں صاحب جا رہے ہیں پچاس ساٹھ لوگ ان کے ساتھ صافی کہیں جی یہ ملک کا نام روشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ پرچی جسنا پڑھ کے پڑھ جاتی تھی سب کو پتا ہے لیکن جب سے ملان خان گئے ہیں انہوں نے تمام خانچے خوابے بلکل بند کر دی ہیں بیورکریسی کا بھی انہوں نے راستہ بند کر دی ہے کرپشن کا وہ ساتھ یہ اب تک جو ان تک خبریں پہنچ رہی ہیں اور جو لیک ہو رہی ہیں وہ اسی سے لیک ہو رہی ہیں اور وہ نظر بھی آ رہا ہمیں اور جو آج کا کالم لکھا گیا ہے کہ یہ کمپنی فلوپ ہو گیا ہے یہ اس کی دوسری قسط ہے جو ملانا فضل امان صاحب کے جو ڈھنہ ہوا تھا ملانا فضل امان سے امیدیں ل گالی یہ ڈی چوپ پہ گئے اور یہ حکومت ختم ہو گی لیکن بعد میں پڑا چلا کہ ملانا فضل امان کو خود یہاں سے جانا پڑا ان کے ساتھ پر پارٹی ہاتھ کر گئے سب کچھ کر گئے یعنی کہ ہمیں یہ بغز امیران میں مولانا فضل امان قبول ہے قبول ہے بالکل اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آہ پاکستان کے آرمی چیف کی ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا دو اداروں کو آپس میں لڑنے کی کوشش کی کہ امیران خان خود جان بوجھ کر یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں آرمی چیف کو متنازے بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج گئی حکومت کل گئی یہ کہ یہ ہوگی لیکن یہ جو کمپنی نہیں چلنے والی یہ امار مسود آہ یہ سلیم صافی سوہیل وڑیچ اس طرح کے بہت سارے پھر رہے ہیں بہت سارے نام ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تلت صاحب بہت بڑے جنرلسٹ ہیں ان کے پاس سوال آتا ہے اس سوال ہمیشہ ایک ہی انگل کا آتا ہے اور آپ بھی میڈیا میں کام کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ہمیں پتا کہ جب ہم ٹوک شو جاتے ہیں یا ہم ووکس پوکس کراتے ہیں لوگوں سے جب انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے یا اس طرح کہنا ہے تو ہم انگلنگ کر سکتے ہیں ایسی کون سی گذر سنگی ہے کہ ورس اپ نمبر دیا ہوا ہے اس کے اوپر پچیس کے پچیس جو سوالات ہیں وہ ایک ہی قسم کے آئے ہیں ویسے میں نے آپ سے یہ آگے سوال بھی کرنا تھا یہ ممکن ہے کہ ایک آپ نے ورس اپ نمبر دیا ہے اور آپ ایک ایشو پہ بات کر رہے ہیں اس میں پچیس یا تیس جتنے بھی آپ کے پاس آتی ہیں اس میں یعنی کہ اپنیون ہوگا نا کہ کوئی آپ اس کے حق میں بات کرے گا کوئی اس کی مخالفت میں بات کرے گا لیکن یہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بلکل نہیں ہو سکتا دیکھیں آپ ایک آپ کا جو یوٹیوب ہے یا آپ کا نمبر ہے وہ کسی نون لیک والے کے پاس نہیں کیا ہوا وہ پیٹھے والی بھی دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے داروں سے محبت کرتے ہیں وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو اپنا ویڈیو ریکارڈ بھیجتے ہیں اگر آپ اتنے ہی قابل عورتیں زبرس قسم کے صافی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دونوں موقع پر رکھنے چاہیے نا ہاں بالکل اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نیوٹر صافت کرنی ہے جب آپ ینگ سٹر کو کہتے ہیں تو آپ کی بھی صافر ویسے ہونے چاہیے نا جب آپ وہاں پہ بگز نظر آتا ہے وہاں پہ میں ایک سائیڈ نظر آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار نہیں ان کا کہیں نہ کہیں وہ رشتہ ہے یا کہیں نہ کہ تعلق ہے کہ ان کا صرف ایک یہ اینگل ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا اینگل تو آتا ہے خیر بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کمپنی ہیں یہ بند ہوگی ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمپنی بند کرانے جا رہے تھے یہ اپنی کمپنی بند کر رہے ہیں اور یہ اب پرڈیکٹ لانچنگ کے لیے اپنی کمپنی کو دوبارہ کھولنے کے لیے یہ اس نامور کمپنی پر حرزہ سرائے کر رہے ہیں اس کے اوپر کیچر سار رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں جب کوئی نیا پرڈیکٹ آتی ہے نا تو اس ٹائم بلندی پر کھڑی ہوتی ہے پرڈیکٹ اس کو آ کے کمپیٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ ایسے ایسے ہے تو اب اپنی نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ باہر چلے گئے ہیں وہ کمپنی ان کی بند کر گئے مریم ویسے جا رہی ہیں شباز شریف ویسے دھوکہ دے گئے ان کے اور انہوں نے کہا کہ اب کیسا کیا جائے گیا ایسا کیسا کوئی سسٹم لے جائے جن سے ان کی کمپنی دوبارہ سے شروع ہو جائے لیکن فیلحال ان کی کمپنی بند ہے نیکس دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں مویل صاحب دیکھیں آپ بھی اسی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے نیوز سے اچھا یہ بتائیں کہ کل عمران خان نے ایک بہت زبردست پروجیکٹ لانچ کیا ستر لاکھ خواتین کی کفالت کا یقیناً ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اس میں جو سب سے زبردست بات تھی جس کو میں بھی اس کو اپریشیڈ کر رہا ہوں کہ اس میں شفافیت کو برقرار رکھا گیا ہے کہ بیومیٹرک آپ کے اکاؤنٹس ہوں گے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے سب کچھ ہوں گے لیکن یہ جو ستر لاکھ خاندان غریب خاندان یہ جو کمپنی ہے یہ ان کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہا ہے میں زمیر بھائی ہر جگہ پر ایک مثال دیتا ہوں اور اقصر میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ ایک مکھی ہے نا اگر وہ دیکھتی ہے سب سے اچھی چیز چھوڑ کے کسی گند پر بیٹھتی ہے نا تو یہ قصور مکھی کا ہے کہ اس نے اتنی زبردست مٹھائیاں چھوڑ کے گند پر بیٹھ گئی ہے تو ہمارے میڈیا کا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ امنان خان کے کفالت کا کوئی اگر کل میں نے دیکھا جو انہوں نے تقریب کر رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس پیسی کے ثروت جو گاؤں میں خواتین رہتی ہیں وہ انہیں گائیں دیں گے بیانسیں دیں گے انہیں وہ آگے اپنے بچوں کو فیڈ کریں گے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ گائے بیانسیں جو ہیں ان سے دور جو آئے گا یہ جو پرڈیکٹ جس میں میں بات کروں کہ یہ جو ہمارے وظیفہ خور صافی ہیں کم از کم کال ان کو غریب خاندان پر تو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن مسئلہ صرف کیا ہے وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ سب پوزیٹیو چیزیں چھوڑ کرنا اس گند پر بیٹھیں گے اس نیگٹیو چیز کو دکھائیں گے کہ جس سے ہیجانی کیفے پیدا ہو ملک میں انتشار نظر آئے کہ آج حکومت گئی کچھ نہیں ہو رہا بس لیٹ گے مر گے نواز شریف آئے گا ملک بچائے گا اس ملک میں کوئی دوسرا لیٹر پیدا نہیں ہوا زرداری صاحب آئیں گے وہ اپنے ملک چلائیں گے سب کچھ تو یہ سارا جو طریقہ تھا دیکھنے کا جو مطلب میڈیا نے بھی چاہیے تاگہ اس کو پوزیٹیو طریقے سے دکھاتا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب بغز ہو تو اس کا تو علاج ہے نہیں اب یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ سویل ویڈائی صاحب نے کالم لکھا کہ یہ کمپنی نہیں جا سکتی اس کے بعد امار محصول صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کالم لکھ دیا تھا اب سلیم صاحب نے بھی یہ لکھ دیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کال حامل میر صاحب پھر کلم پکڑ لیں گے حامل میر صاحب کا اب میں ان کے بارے میں کیا کہو لیں حامل میر صاحب واقعی جو ہے نا وہ کچھ باتیں ایسی کر جاتی ہیں کہ جس کے بعد ان کے اوپر کچھ نہ کوئی تنقید کرنا بنتی ہے وہ کیسے اب دیکھیں کوئی بندہ ہے وہ مرتا ہے یا کوئی زندہ ہوتا ہے کچھ ایسی بات ہو کہتے ہیں مجھے وہ تین بندے بیٹھے تھے اور آج تک نہ وہ تین بندے ملتے ہیں نہ دو بندے ملتے ہیں نہ وہ حکومتی ذرائع ملتے ہیں نہ حکومتی حامل میر صاحب کی بہت سی خبریں جو فیک نکلی ہیں حامل میر صاحب پہلے عمران خان کے بہت قریب تھے لیکن حامل میر صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے ان کی کرائیڈیویٹی اس لیے خراب رہی کہ انہوں نے حکومتیں گرا دی تھی ان کی ہر خبر جوٹی جب نکلی تو لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے ہر طرح سے دیکھیں انہوں نے مرانا فضل رمان اور زہداری کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر زہداری کو ہاتھ لگایا تو ملک تباہ ہو جائے گا زہداری کو کوئی بندہ جیل میں ڈال نہیں سکتا نوائشین سے جب گرفتار کریں گے تو انقلاب آ جائے گا مطلب ہے کہ جب اس طرح سے باتیں کریں گے اس طرح سے جب فیک نیوز سامنے آئیں گی تو اس کے بعد آپ کی کرائیڈیویٹی میں سوالات اٹھیں گے تو اچھا لاسٹ تھوڑا سا اس پہ بتائے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک کمپنی ہیں جوٹی خبریں پھلانے والی ایک کمپنی جو ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر چلے گی یا مقصد اب لوگوں کو بھی ان کی حقیقت پتا چل چکے جو باشور لوگ ہیں وہ تو نہ ان کو پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں کچھ ایک مرخوص طب کا ہے جن کو خوش کرنے کے لیے یہ مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے اوپر تو حکومت کو پہلی بات ہو صدیق جان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ اگر فیک میوز دی جا رہی ہے اس کے اوپر فورا ریبیٹل ہونا چاہیے لیکن اپنا محیس صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دین بھار میں آپ کا سوشل میڈیا ہے آپ کے بات یوٹیوب چینل ہیں آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہر بات کا ریبیٹل تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ آپ کی ویسے صافتے ذمہ داری ہوتی ہیں سر دیکھیں آپ نے نہ مجھے جواب نہیں دینا آپ کو ان دینا صدیق بھائی کو ان دینا کسی ہو کو ان دینا لیکن جو میڈیا کا مین سٹریم چینل ہے مطلب ہے کہ جیو ہو گیا ایکسپریس ہو گیا اس طرح سے سماو ہو گیا ان کو مانیٹر لگر سکتے ہیں اس کے اوپر جو خبر چلے گی غلط وہی آگے پر سوشل میڈیا پر چلے گی آپ یہاں پہ اگر روک لی جائے ہم بیٹری مانیٹرنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ خود میڈیا میں کام کرتے ہیں ہم نے بیس چنل لگا رہے ہوتے ہیں ہر بندی کی نظر ہوتے ہیں یہ خبر آ رہی ہے جا رہی ہے تو اس میں کوئی بڑا ایسیو نہیں ہے یہ کر کی جا سکتا ہے پیمرا اگر نوٹ کر رہا ہے کہ کیا ویالیشن ہو رہی ہے یہ دیوٹی خبریں پھلانے والی کمپنی چلے گی یہ بہت مشکل چل رہا ہے یہ تو بلکل تیہ شدہ بات ہے کہ یہ کمپنی بلکل ہی چلے یہ نائن کا سودہ بکے گا ہاں یہ جتنی کوشش کرتے رہیں گے اس طرح سے ایکسپوز ہوتے رہیں گے مغیس صاحب آپ کا بہت شکریہ صاحب وقت دینے کا ناظرین یہ مغیس بھائی تھے جو آپ کے سامنے اپنا تذزیہ پیش کر رہے تھے تو جو کنکلوجن اس کا یہی ہے کہ یہ جو جوٹی خبریں پھلانے والی کمپنی ہیں یہ تو آپ دیکھیں یہ بند ہونے جاری ہے کیونکہ لوگوں کو اب ان کی حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ جب آپ حقیقت لوگوں کے سامنے کتنی دیر آپ چھپا سکتے ہیں اس سے تو آپ نظریں نہیں چھرا سکتے لیکن آپ کہیں کہ عمران خان دب جائے گا عمران خان پیچھے ہر جائے گا عمران خان نہیں پیچھے ہر جائے گا وہ غریبوں کے لئے جو کر رہے ہیں جو ریاست مدینہ کے لئے جس طریقے سے اقدامات کر رہے ہیں وہ ویسے کرتا رہے گا لیکن یہ میں آخر پہ یہ بات آپ کو کلیر کر دوں کہ بطور صحافت اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ صحافی ہیں تو آپ تنقید ضرور کریں جو آپ کو جہاں پہ تنقید بنتی ہے اس پر تنقید کریں لیکن جس کی تاریخ بنتی ہے وہ تاریخ بھی آپ کا پھر حق ہوتا ہے کہ آپ اس کی تاریخ بھی کریں مجھے اور مغیس بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ